فوڈوریا پیش کرتا ہے بھونا ہوا بیف کیمہ کی ریسیپی ناظرین سے گزارش ہے کہ فوڈوریا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہیے فن تباقی کی نشریات کے ساتھ ویڈیوز کو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے برتن میں دو کھانے کے چمچ تیل ڈال کر گرم کریں گے اس کے بعد اس میں 800 گرام بیف کیمہ ایک کپ چاپ کیا ہوا پیاز ایک کپ چاپ کیا ہواٹ ماٹر ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسن پیسٹ ہزوے ذائقہ نمک ایک چاپ چمچ پیسی ہوئی حلدی ایک کھانے کا چمچ پیسی ہوئی لال مرچ ایک چاپ چمچ دھنیا پاودر ایک چاپ چمچ زیرہ پاودر اور ایک کپ پانی ڈال کر تین سے چار منٹ درمیانی آنچ پر بھنائی کریں گے اس کے بعد دھکن ڈھک کر دھیمی آنچ پر پچیس سے تیس منٹ تک پکائیں گے پانی کے خوشک ہو جانے تک پکائیں گے اس کے بعد اس میں آدھا کپ گھی ڈال کر پانچ منٹ تک تیز آنچ پر بھنائی کریں گے اب اس میں آدھا کپ دہی اور آدھا چاپ چمچ گرم مسالہ پاودر ڈال کر پانی خوشک ہو جانے تک بھنائی کریں گے اس کے بعد دھکن ڈھک کر چار سے پانچ منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیں گے پک جانے کے بعد اس میں حضبِ ضرورت جورین طرز پر کٹی ہوئی ادرک حضبِ ضرورت چوب کیا ہوا سبزھنیت حضبِ ضرورت کٹی ہوئی سبز میرچ ڈال کر سجاوڑ کریں گے بھنا ہوا بیف کیمہ تیار ہے